بخار میں بچوں کو کیا کھانے کو دیا جائے جس سے بخار کی تپش میں کمی بھی آئے اور بخار کنٹرول بھی ہو جائے سب سے پہلے ایک جنرل پرنسپل یاد رکھیں فیڈا کولڈ اور سٹاو اپ فیور بخار کو بھوکا رکھیں اور کولڈ کو کھانا کھلائیں فلو ہو زکام ہو تو کھانا خوب کھائیں بچوں کو اچھا کھانا دیں اس میں انڈا دیں پروٹینز دیں گوش دیں مچھلی کا استعمال کریں لیکن جب بخار ہو تو بچہ اگر بھوکا بھی رہ رہا ہے تو اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھیں کیونکہ بھوکے رہنے سے جسم کے اندر انٹریفرون بنتے ہیں سٹریس ہارمونز بنتے ہیں جو کہ آپ کے بچے کے جسم کو جراسیم سے لڑنے کے لیے بہتر تیار کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جو مسئلہ اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ بھوکا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی قوت مدافعت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کی بھوک تو اچھی ہے لیکن زیادہ دیر کی بھوک اچھی نہیں ہوتی اور بچے میں پانی کی مقدار کا پورا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے کول سے فائٹ کرنے کے لیے فیور سے فائٹ کرنے کے لیے تو اس لیے نمبر ون پرنسپل یہ ہے کہ بچے کو بہت اچھی مقدار میں آپ نے پانی پلانا ہے نیم گرم پانی پلانا ہے گرم پانی نہیں پلانا ہے تھنڈا پانی نہیں پلانا ہے تھنڈا پانی بھی نقصان کرے گا جراسیم کو تقویت دے گا اور گرم پانی بخار کو زیادہ بڑکائے گا بچے کو بہت زیادہ اوور ریپ کر کے نہیں رکھنا ہے اوور ریپ ہونے سے بھی بچے کا بخار زیادہ بڑکے گا بچے کو موسم کے لحاظ سے نارمل کپڑے پہنائیں بلکہ نارمل سے بھی تھوڑے سے ہلکے کپڑے پہنائیں تاکہ بچے کو بخار بار بار نہ آئے پھر کھانے میں سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے پانی یا مشروبات کا استعمال بہت کرنا ہے اور اسی سے تسلسل میں جو بھی ریسپیز ہوتی ہیں بخار کی حالت میں سب میں پانی کی مقدار ویسی زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ رائس سوپ ہے رائس کے پاودر کا سوپ بنایا ہوا ہے نمکین بھی ہو سکتا ہے ہلکا سا میٹھا بھی ہو سکتا ہے یہ اس میں پانی ہی پانی ہے پھر آپ ایپل کی پڈنگ بنا سکتے ہیں ایپل کی آپ پیوری بنا سکتے ہیں ایپل کا آپ حلوہ بنا سکتے ہیں آپ سوجی کا حلوہ بنا سکتے ہیں آپ ایپل کے مربع کے ساتھ سوجی کا حلوہ ملا کے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں چینی کی مقدار بہت کم ہوئی چاہیے جو بھی کھانا ہوگا اس کے اندر مسالوں کی چینی کی مقدار بہت کم ہوگی پھر دال پتلی بنا کے دال وہ بچے کو کھلائی جا سکتی ہے یا ڈال کا سوپ مسور کی ڈال کا سوپ دیا جا سکتا ہے اس کے اندر نمک ہوگا حلدی ہوگی اور بہت ہی تھوڑی مقدار میں کالی مرچ ہوگی کالی مرچ کا عام طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بخار کی حالت میں یہ سمجھ کے کہ شاید کالی مرچ بہت فائدہ مند ہے بخار میں ایسی بالکل بات نہیں ہے کالی مرچ کا تھوڑی مقدار میں استعمال فائدہ دے گا لیکن زیادہ مقدار میں استعمال گلہ پکڑا جائے گا ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں کہیں بھی گی کی ایک کطرہ بھی نظر نہیں آرہا ابلی ہوئی چیزیں تقریباً آپ نے دینی ہے گی کا استعمال بالکل کم کرنا ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے دلیا ہمارے ہاں تو دلیا امطور پر میٹھا بنا کے ہی دیا جاتا ہے اس کے اندر زافران تو ضرور ڈالیں جس وقت بیمار لوگ بچوں کو دے رہے ہوں لیکن اس کے اندر خوشک میوے کا استعمال بالکل نہیں کرنا نہ کاجو نہ پستہ نہ بادام اس کے اوپر نہیں ڈال کے دینا اور دودھ کا استعمال بھی کم سے کم کرنا ہے اس کے اندر چینی کا استعمال بھی کم کرنا ہے دودھ کا استعمال بھی کم کرنا ہے خوشک میوہ بالکل نہیں ڈالنا اور زافران ڈالنا ہے زافران بڑا فائدہ مند ہے لیکن دلیا کی اور بھی طریقے سے پکایا جا سکتا ہے اور بھی ریسپیز ہوتی ہیں دلیا کی کھچڑی بنا کے دی جا سکتی ہے اس کے اندر مٹر ڈالے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بنا کے دیا جا سکتا ہے یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے پھر رائس کھچڑی بنا کے دی جا سکتی ہے رائس کی کھچڑی بلکل پتلی ہونی چاہیے اس کے اندر مون کی دال ہونی چاہیے اس کے اندر حلدی ہونی چاہیے نمک ہونا چاہیے اور بہت ہی کم مقدار میں کالی مرچ ہونی چاہیے کالی مرچ دیکھیں آپ کو نظر بھی نہیں آرہی اس کے اندر ادرک کا استعمال تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے لیکن ادرک کو پانی میں جوش دے کے باہر نکالنے صرف جوش دیا ہو پانی کے اندر ادرک کا وہ فائدہ کرے گا بچے کو اور اس کے ساتھ استعمال دنیے کا سبز دنیے کا استعمال اچھا رہتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سبز دنیہ تھنڈا ہوتا ہے بخار میں بھی فائدہ دیتا ہے سبز دنیہ یخنی کا استعمال سینٹرل رول ہے یخنی کا کیونکہ چکن کی یخنی جو ہے چکن کہتے ہیں برائلر کو برائلر مرگی کو چکن کہتے ہیں چکن کی یخنی دیکھا گیا ہے سینٹیفکلی پروون ہے کہ چکن کی یخنی سے گلہ خراب خانسی بخار میں فائدہ ملتا ہے چکن کی یخنی ہمارے جسم میں جا کے وہ تغیر اور تبادل کرتی ہے جس سے ہمارا بخار کنٹرول ہوتا اور کروتے مدافیت آپ ہوتی ہے اس کے اندر بلکل بھی گیہ زافی نہیں ڈالنا ہے چکن کا اپنا ہی روغن نکلا ہوا ہے اور اس کا صرف یخنی دینی ہے بچے کو چکن نہیں کھلانا ساتھ ہاں اگر بچے کا بخار کنٹرول ہو رہا اور بچے کو بوگ لگ رہی ہے خود سے اور وہ چکن مانگ رہا ہے تو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن کا پیس بھی دیں اس کو ساتھ پھر تلبینہ استعمال کیا جا سکتا ہے تلبینہ کے نام سے بھی آتا ہے اور پورج کے نام سے بھی آتا ہے جو کا دلیا بارلے کا دلیا یہ آتا ہے مارکٹ میں ایویلیبل ہے اور یہ بھی اچھا ہے پھر ساگو دانا کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوبارہ بتاتا جلوں کم چینی کم دودھ بلکل کوئی ڈرائی فروٹ نہیں ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے اندر پھر سوپ کا استعمال جیسے پہلے میں نے بتایا اس کی کنٹینیویشن میں چکن سوپ دیں گے تو اس فارم میں دیں گے اس کے اندر چکن پیس کوئی نہیں ہے چکن پیس نہیں ہونے چاہیے اور اس کے اوپر دھنیا ڈال کے دیا جا سکتا ہے یہ فائدہ کرے گا آپ کے بچے کے لئے پھر ویجیٹیبل کے سوپ سے دیا جا سکتے ہیں ان کی تھکنس آپ نے خود کنٹرول کرنی ہے اپنے بچے کی لائیکنگ کے حساب سے اس کی تھکنس کنٹرول کرنی ہے ویجیٹیبل سوپ کس سے بنتا ہے اس میں گاجریں ہوتی ہیں مٹر ہوتے ہیں اور آلو ہوتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اور اس کے اوپر دھنیا جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے یہ اس کی تھک فارم ہے لیکن یہاں پہ ایک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پنیر کے ٹکڑے شامل ہیں پنیر نہیں ڈالنا مکھن نہیں ڈالنا اس کے اندر بلکل نہیں ڈالنا بخار کی حالت میں یہ دونوں چیزیں پھر جو کنونشنل سوپ ہے چکن کون سوپ ہے یہ دیا جا سکتا ہے بچوں کو اس میں کون بھی فائدہ کرے گا اس میں جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے چھنک ہیں چکن کے وہ بھی بچے کو فائدہ کریں گے اور اس میں کون فلور ہوتا ہے وہ انرجی بھی دے گا بچے کو اور تھوڑی مقدار میں انڈہ ہے اس لئے وہ بھی نقصان نہیں کرے گا تو بچے کو فائدہ رہے گا انڈے کا بے در ایک استعمال بخار کی حالت میں یا پروٹینز کا یا گوشت کا بے در ایک استعمال بخار کی حالت میں تھوڑا نقصان کر سکتا ہے تھوڑا نقصان کر سکتا ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے پھر نوڈلز کا سوپ دیا جا سکتا ہے اب اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں نوڈلز ویجیٹیبل کا سوپ دیا جا سکتا ہے اب اس کے اندر کیا غلطی ہے جی کہ پنیر کے ٹکڑے ڈالے ہوئے ہیں چکن کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے ڈالے ہوئے ہیں بلکل چھوٹے ٹکڑے سائز میں ہونے چاہیے بچے کو تاکہ بہت زیادہ چکن نہ جائے بچے کے اندر پنیر نہ جائے مکھن نہ جائے کسی قسم کا گھی یا آئل نہ جائے تو اس سے بچے کے بخار کنٹرول رہے گا پھر نان کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بغیر روغن کے روغن نہیں نگاہ ہونا چاہیے نان کے اوپر نان کا استعمال آپ سادہ شوربے کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ یخنی کے ساتھ کر سکتے ہیں انہی سوپ کے ساتھ کر سکتے ہیں جو میں نے پیچھے دکھائیں ویجیٹیبل سوپ کے ساتھ کر سکتے ہیں آلو اور مٹر کے سالن جو کہ سوپ کی شکل میں بنا ہو اس کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نان کا روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں سادہ رائس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو تڑکے والے رائس ہیں اس کا استعمال منع ہے سادہ رائس کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہے تڑکے والے رائس بھی کھا سکتا ہے بچہ ایسے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن جہاں پہ پیاز جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ گلے میں خراش پیدا کر سکتا ہے مزید اور مزید پریشانی طول پکڑ سکتی ہے تو سادہ رائس کھائیں اور یا اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں دھول یا اس کے اوپر تھوڑی مقدار میں دہی ڈال سکتے ہیں یا اس کے اوپر جتنی ہم نے پیچھے چیزیں بتائی ہیں سوپیں یخنیاں وہ اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اور یا آپ چاول والا سوپ بنا سکتے ہیں سوپ کے اندر چاول ڈال کے بہت دیر تک اس کو با لیں تو چاول بہت زیادہ اچھے نرم ہو جائیں گے اور اس کے اندر تھوڑی مقدار میں انڈا تھوڑی مقدار میں چکن اور اس کے اندر تھوڑی سی مقدار میں آپ ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں یہاں جہاں پہ سوپ کا ہم استعمال کر رہے ہیں سوپ کے اندر آپ نے حلدی کا استعمال کالی مرچ کا تھوڑا سا استعمال اور ادرک کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ فائدہ کرتی ہیں چیزیں پھر ہوم ریمیڈیز کیا ہیں بخار کی فارم میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں ہربل ٹیز کا بنفشے کی ٹی آپ نے استعمال کرنی ہے ہربل ٹیز کا استعمال یا ایک چیز ہوتی ہے پشاوری ٹی ہوتی ہے یا ہوتا ہے لیمن گراس ہوتا ہے یہ چیزیں کوتے مدافعت بڑھاتی ہیں اور بخار کو کنٹرول کرتی ہیں چائے کی پتی کی ٹی بنا کے پینے سے نقصان ہوگا اس سے میدے میں تضابیت ہوگی آپ کو مطلی کا احساس ہوگا بچے کی بو ختم ہو جائے گی بچہ الٹی بھی کرے گا پیٹ میں درد ہوگا پیٹ کے درد کی وجہ سے کرائے گا تو ہربل ٹی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہربل ٹی کے اندر منٹ بھی ہربل ٹی کے اندر ہی ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں بیزل لیو بھی تلسی پتہ جو ہے وہ بھی اسی کے اندر ڈال کے جنجر کا استعمال بھی اسی کے اندر کر سکتے ہیں یا جتنی کھچڑیاں ہم نے بتائی ہیں ان ساروں کے اندر پانی کے اندر جنجر کو بوائل کر کے پھر جنجر کو نکال لیں اور جو اس کا ایسنس آگیا پانی میں اس کو استعمال کریں ایپل سیڈر وینگر کا استعمال سارے سوپس میں کیا جا سکتا ہے یہ بھی فائدہ کرتا ہے بخار کو کنٹرول کرتا ہے رائس وارٹر کا استعمال فائدہ کرتا ہے ٹرمیرک کا استعمال ہم نے ملٹیپل چیزوں میں بتا دیا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کول کمپریسز یا سپونجنگ گولڈ سپونجنگ یا ٹیپڈ سپونجنگ بہت تھنڈے پانی کے نیچے نہیں جانا چاہیے بچے کو یا بڑوں کو بلکل نہلانا نہیں چاہیے تیز بخار کی حالت میں بلکہ صرف ایک پٹی ایک رومال لے کے اس کو نارمل روم ٹیمپریچر کے پانی سے اس کو گیلا کریں اور بچے کے جسم پہ پھیریں تاکہ اس کا بخار کنٹرول گھو جائے ماتھے پہ بھی پھیریں سینے پہ بھی پھیریں پیٹ پہ بھی پھیریں اور کمر پہ بھی پھیریں یہ تھنڈے پانی سے نہیں استعمال تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے صرف نارمل روم ٹیمپریچر والے پانی کا آپ نے استعمال کرنا ہے بچوں میں جہاں پہ بھی بخار کو کنٹرول کرنا ہو یہ تھی غاز میری آج کی گزارشات مجھے امید ہے آپ کو کافی useful info اس سے ملی ہوگی سلام علیکم